خوش آمدی جی آیانو دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک نئے اور زبردست نسخے کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج جب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں بہت ہی بہترین نسخہ خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کا بلکل سست ہو چکا ہے اور صدرات سے بلکل بھی کھڑا نہیں ہوا ایسا یقین مانے نسخہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ جب تک آپ اپنے تلووں پر کھڑے نہیں ہوں گے آپ کا ذکر واپس اپنی جگہ پر نورمنلی ہوگا یا آپ کو لیمو چاٹنا پڑے گا اتنا انتشار پیدا کرے گا اتنی شیعبت آپ کوئے گی کہ آپ جب تک اپنے تلووں پر کھڑے نہیں ہوں گے آپ آپ کا بیٹھے گا نہیں دوستو بہت ہی احسان اور سادھا چیزیں ہیں بہت ہی بڑے جو حکیم ہمارے گزرے ہیں محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ ان کا ایک تجربہ آج آپ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ایک بہت ہی ان کا قریبی دوست تھا وہ ان کی حدمت میں حاضر ہوا اور کہنے ل حکیم صاحب میں اس طرح جب سے شادی ہوئی ہے شادی کے ایک مہینے کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ یہ چیزیں استعمال کریں جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بہت ہی مفید ہوں گی وہ دوست نے استعمال کی صرف تین سرے سے چوتھا دن تھا اس کتاب میں لکھا ہے کہ تیسرے سے چوتھا دن تھا تو اس قدر انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اس نے تین سے چار دفعہ اپنی عورت کا انزال کروایا اور پھر بھی وہ فارغ نہیں ہو رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ جب تک اپ اپنے تلموں پر نہ کھڑا ہوا وہ فارغ نہیں ہوا تو یہ انہوں نے اپنے اس کتاب میں لکھا بہت ہی بڑی کتاب ہے ان کی حکیم عمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ حقیم کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایک دفعہ استعمال کر لیں انشاءاللہ تجربہ کیا ہوا نسخہ آپ کو میں بتاؤں گا اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک کپی اور پینسل اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ نسخہ آپ لکھ لیں اور آپ بازار سے جا کے خرید سکیں سب سے پہلے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے گاجر لینی ہے جیسے کیا موسم آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گاجر لے لینی ہے آپ آدھا کلو لیں یا کلو گاجر آپ لے لیں دوسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے دارچینی تارچینی آپ نے لینی ہے تین درم اس کے بعد آپ نے زافران لینا ہے نصف درم آدھا درم آپ زافران لینے اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے گاجر کو تھوڑا سا بھون لینا ہے چولے پہ الگا سا پانی ڈال گئے یا اس کو آپ یہ اس طرح کریں کہ دیسی کی میں آپ اس کو تھوڑا سا بھون ل اور بیچ میں آپ نے کیا کہنا ہے تین درم پیسی جو دارچینی ہے آپ نے وہ ڈال لینی ہے اور اسی طرح نصف درم آپ نے اس میں زافران ڈال کے اس کی اس میں شہد ڈال لینا ہے اب شہد آپ نے اس قدر ڈالنا ہے کہ آپ ایک ماجون بنا سکیں یہ بسیکلی ایک ماجون ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ بھی اس کو ماجون کو اپنے پاس سیف کر لینا ہے اور تین سے چار دن آپ نے اس کو ایک ڈبی میں باندھ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو صبح اور شام آپ نے آدھی چمچ آپ نے اس کو کھا لینا ہے بہت ہی بہترین نسخہ یقین جانا ہے جب تک آپ اپنے تلووں پر نہیں کھڑے ہوں گے ملب اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک آپ فارغ نہیں ہوں گے اس دوران اگر آپ کی عورت کا تین سے چار دفعہ انزال نہ ہوا تو جو جرمانہ آپ کہیں گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں تو امید ہے یہ نسخہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا بہت ہی بہترین نسخہ آج میں لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں امید آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میں آج آپ سے صرف دس ہزار لائک قائم کرتا ہوں کوئی زیادہ نہیں ہے اتنی محنت کرنے کے بعد اگر آپ اتنے لائک دیں گے تو ہماری حصلہ افضائی ہوگی اور اس سے بھی بہترین نسخے ہم لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوگے تو میں ملتا ہوں دوستو کالیس سے بھی ایک نئے اور زبردست نسخے کے ساتھ اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ کرتا ہے